بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین موجودہ صورتحال جو ایران اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے اس پر کچھ اپ ٹیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئیتی نیوز پیپر العباس کے مطابق ایران نے شلم شاہ بورڈر کے پاس شورٹ رین مزائل اور ڈرون لگا رکھے اور یہ عرش گائیڈڈ مزائل جو کہ ایران کے اپنے بنائے ہوئے ہیں انہیں ایران کے جو ہامی گروپس ہیں خاص طور پر ایراک میں انہیں بھی مہیا کر دیا گیا ایران کے جروب میں ہی ہائی سیکیورٹی سائٹس پر ایرانی اپنے بنے ہوئے ذاتی ڈرون بھی انہوں نے لگا دی ان کا کہنا تھا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ایران کے انقلابی گارڈز ایراک کے اندر اور اس کے پڑوس میں جو موجود ممالک ہیں جہاں پر بھی ان کی اہم تنصیبات ہے وہاں پر ایران پر حملہ ہوگا اور ایران شاید جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کو توفہ بھی دے یا آنے والے صدر کو سلامی بھی دے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا یاد رہے کہ ڈرونڈ ٹرمپ نے ایراک میں امریکن امبیسی پر حملے کو ایران کی شرارت قرار دیا تھا جسے ایران نے ریجیک کر دیا اور کہا تھا کہ ہم کسی ایسے حملے میں ملوث نہیں ہیں ایران نے البتہ اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ اگر انہوں نے اگر یہ لائن کروس کی تو وہ پھر اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنے تحافظ میں کچھ بھی کار گزریں گے اس دھمکی کی وجہ سے اسرائیل میں جو آپ دوز ابھی ان کی آپ کو پتا ڈالفن کلاس جس نے ابھی 21 دسمبر کو پچھلے ہفتے خلیج فارس میں کروس کیا تھا ایرانی سپوکس پرسن سعید خطیبزادے نے ابھی حالی میں تصنیم نیوز ایجنسی نامی ایک کمپنی ہے اسے انٹریو دیتے ہوئے اپنے مکمل دفاع کرنے کا اعلان کیا ایران کو لگتا ہے کہ ڈانرڈ ٹرمپ جب اپنا آفیس چھوڑیں گے اس سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی مہم جوئی ضرور کریں گے اسی لئے انہوں نے اپنا ڈیفینس سسٹم بھی مضبوط کیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی قسم کا فضائی حملہ ہو تو اسے روکا جا سکے ایران نے جو ریڈار سسٹم ہے یا فضا میں راکٹوں کو روکنے یا میزائل حملے کی صورت میں کسی بھی سٹرائک سے بچنے کے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی نیوکلئر سائٹس کی سیکیورٹی بھی بڑھا رہی جس میں خاص طور پر اس فہان میں نتانز یورینیم پلانٹ کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے اور یہ سب آپ کو پتا ہے ان کے جو سائنسدان کی شہادت تھی امریکن ایمبیسی پر جو حملہ تھا اور اس کے بعد یہ جو بدلتی صورتحال ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی نیوی کی جو اس کے ساتھ بڑی عبدوز تھی پچھلے ہفتے ایرانی پانیوں میں نظر آئی اور اسے عرب انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی کنفرم کیا تھا انٹیلیجنس کا یہ کہنا تھا کان نیوز کونوں نے یہ بات بتائی تھی کہ سعودی عرب کے جو مخالف سمت کی نیوی کی جو عبدوز ہے اس کا رخ خلیج فارس کی طرف تھا اور اسے مصر اور سعودی عرب کی طرف سے مکمل اجازت بھی تھی کہ وہ یہاں سے گزریں اور تعاون بھی تھا اور یہ اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر علی خیمنائی کے لیے ایک بڑا پیغام تھا اس سے پہلے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے جو چیف تھے انہوں نے ایران کو ورننگ دی تھی کہ اگر اسرائیل پر آپ نے حملے کا سوچا بھی تو اس کا رد عمل بہت خطرناک ہوگا ایران جو ہے وہ شام حزباللہ اور فلسطینی گروپس جو ہے ان سب کو ملا کر عرب اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا ہوگا ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو عبدوز ہے وہ بھی یو ایس ایس جورجا دو گائیڈ میزائل سے لدی ہوئی اس کے ساتھ دو جنگی جہاز ان کے ساتھ بھی نظر آئی اب اگر یہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو امریکہ اتنا زیادہ اتمام نہ کرتا کہ امریکہ کو بیچینی ہے سے تین جنوری کا انتظار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ تین جنوری کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اسی لیے وہ اپنی مکمل تیاریاں کر چکے ہیں اور یہ تیاریاں امریکن ایمبیسی پر جو عراق میں حملہ ہوئے اس سے پہلے کی تھی اب اس عبدوز میں 154 کے قریب ٹام ہاک کروز میزائل اور 66 سپیشل فورسز کے جوانوں کی یہاں پر جگہ ہے اور امریکہ جو ہے وہ بار بار اس بات پہ کہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈ اور کے ہیڈ ہیں ان کا بھی حسین صاحب کا بیان آیا کہ وہ عزت سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ابھی حالی میں ایک بڑی پیشرفت افغانستان میں کرنے کی کوشش کی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی انہوں نے کہا جو گروپس اس وقت افغانستان میں حکومت سے لڑ لیں اگر افغان حکومت چاہے تو وہ نے اپنی زیر نگرانی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جنگجو اور ملیشیا دینے کو تیار ہے انہیں ٹریننگ بھی دیں گے ہتھیار بھی دیں گے ان کو ساتھ مہا پر پلیٹ فارم پروائیڈ کریں اب ایران کے پاس ان جنگجووں کی کمی نہیں ہے جو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شام میں لڑ چکے ہیں اور یہ گروپ لبنان میں فلسطین میں افغانستان میں ترکی کے بورڈر تک یہ سارے ان کے موجود ہیں انہیں پپولر موبیلیزیشن فورس یہ پی ایم ایف کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ ایران کا وہ موڈل ہے سیکیورٹی کا جو انہوں نے انیس سو اناسی سے استعمال کیا ہے افغانی حکومت نے اس آفر کو نہیں مانا انہوں نے کہا کہ افغانستان کا یہ قانون سے باہر کام کرنا ہے اور وہ کسی ملکی یا اپنے ملکی کسی کی بھی ریجنل سیکیورٹی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے ہیں اب ایرانگی کے طور پر شاید وہ اتحادی فوج کو بھول گئے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دخل ان کے ملک میں دے رہے ہیں لیکن شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شروع میں یہ گروپ ان کی مدد کریں گے لیکن جو جو وقت گزرتا جائے گا یہ گروپ طاقتوار ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا یہ حکومت کی بات نہیں مانیں گے اور ریاست کے اندر پھر ایک اور ریاست پانچ جائے گی اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے لبنان میں حضب اللہ کی حکومت سے اس وقت زیادہ مضبوط ہے وہ ایران کے پاس فاطمیوں اور زینبیوں کے جو یونٹس ہیں ان کی ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں جو تقریباً دس سے بیس ہزار کی تعداد میں افغانی ہزارہ جو ان کی بات کرو اور یہ افغان حکومت کی مدد بھی کرتے ہیں ایران کا اب افغانستان کو کہنا تھا لیکن افغان حکومت اس وقت کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اور انہیں پتا ہے کہ تحادی فوجوں کے انخلاق کے بعد ان کی پوزیشن بلا شبہ بہت کمزور ہو جائے گی اور اس وقت کوئی بھی گروپ ان کی حکومت کو جب چاہے گا ختم کر سکے گا اس لئے فیلحال وہ اس کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے افغانستان کے ویسے حالات جو ہیں وہ شام عراق یا لبنان سے تھوڑے مختلف ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے افغان ہزارہ کمیونٹی کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن اگر ایران انہیں سپورٹ کی تو پھر یہ ایک بڑی تعداد میں جو موجودہ حکومت ہیں یا آنے والے دنوں میں ان کے لئے خطرہ واقعی بن سکتے ہیں اس لئے شاید افغان حکومت کا یہ سٹانس درست ہے لیکن سوال یہ پیدا تھا اگر وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کریں ذمہ داری حکومت اٹھا لیں تو پھر اس قسم کے طاقت کے ویکیوم کو فل کرنے کے لئے باہر سے وہ فورسز پھر داخل نہیں ہو سکتی افغانستان کے حالات بلا شبہ برنسبتاً پہلے سے بہتر ہیں لیکن وہاں پر بھی اس طرح کی بیچینی کی وجہ سے جو کہ اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اب ایران امریکہ اسرائیل یہ اگر اس خطے میں کسی قسم کی بھی ٹینشن کریئٹ ہوتی ہے اگر اس خطے میں کسی قسم کی بھی مسائل بڑھتے ہیں چاہے وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا ایران پر حملہ ہو یا ایران کی طرف سے ان پر حملہ ہو دونوں صورتوں میں اس خطے میں جو ہے ایک بڑی بیچینی پھیل جائے گی اور پھر یہ جو ایران کے بورڈر پر جتنے بھی ملک لگتے ہیں ساتھ ساتھ وہ سب کے سب بلواستہ یا بلاواستہ وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اسی لیے ابھی خطے میں جو بڑے ممالک ہیں جیسے چائنہ ہیں رشاہ ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی اس طرح کی سیچویشن نہ ڈیولپ ہو لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ دونوں طرف کی اس وقت خاص طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایگزٹ اور جو بائیڈن کی انٹری کیا نیو ایڈمنیسٹریشن ایران کے ساتھ پرانی ڈیلز سٹارٹ کرے گی ان کے ساتھ بہتری کے تعاون کریں گی یا اسی طرح کے خطرات جو ہیں وہ دنیا پر اور اس پورے خطے پر خاص طور پر منلاتے رہیں گی